اسلام علیکم تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے ایک بہت زبردست فشکری کی ریسپی بہت آسان ریسپی ہے لیکن کھانے میں جو اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو ایک بار اس طریقے سے یہ فشکری ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے دیکھ رہتے ہیں ہم نے اس فشکری کو کیسے بنایا ہے سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پہ 600 گرام پر قریب میں نے یہاں پہ فش لے لیا ہم نے یہاں پہ نمک ڈالیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آدھا چمچ ہلڈی ہلڈی پورڈر ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا نیبو کا رس آپ کو بھی ڈالنا ہے اس سے کھٹی نہیں ہوگی فش آپ گھبرائیے مت لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آئے گا ایک بار اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھیں گا اور آدھا چمچے قریب میں ڈال دیں گے ہم لسن ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ دیکھیں میں نے یہاں پہ بیسن لیا ہے تو بیسن صرف میں یہاں پہ اس لئے استعمال کر رہے ہیں تو جتنے بھی ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے سے فش کے اوپر کوٹ ہو جائے تو تیس منٹ کے لیے آپ اس کو میرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے سرسوں کا تیل تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے فشکری میں آپ کو خیال رکھ کے یہاں استعمال کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں میں نے تبہ پہ تیل ڈال دیا ہے تو آدھا گھنٹہ قریب ہو چکا تھا فش کو میرینٹ کیے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف اتنا بیسن ڈالا تھا تو جو ہم نے جو مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے سے کوٹ ہو گئے تھے فش کے اوپر تو اس طرق سے ہی آپ کو کرنا ہے بہت زیادہ بیسن کا استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ ایک بات کا اور خیال رکھیں جو گیس کی فلیم میں اس کو لو رکھئے گا ہائی مت کیجئے گا کیونکہ ہمیں فش یہاں پہ پوری نہیں پکانی ہے کیونکہ ہمیں اسے گریوی میں بھی پکانا ہے تو ہائی فلیم پہ کیا ہوگا اس پہ مارک آجائے گا لیکن اندر سے ہی کچھی رہے گی اب دیکھیں دونوں ہی طرف سے میں نے فش کو یہاں پہ پکا لیا اس کو ہم پلیٹ پہ نکال لیں گے اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز ایک لیک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بینہ بلکل مچ جائیے گا تو دیکھیں یہاں پہ فش تیار ہو گئی ہے اب میں نے یہاں پہ دیکھیں ایک پین لے لیا ہے اس میں ڈال دوں گی سرسو کا تیل تو جو سرسو کے تیل کی کڑواہر جو اس کی مہک ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے کٹوری میں دیکھیں اس طرح پانی آدھا چمچ میں اس میں ڈال دوں گی نمک تیل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے تیار کیا ہے نمک اور پانی کا مکسر آپ اس کے اندر ڈال دیں گے فوراں آپ اس میں گلیڈ لگا دیں گے کیونکہ اس سے بہت زیادہ پلیٹ فورم میں بہت زیادہ مہسی ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ ہوگا جو سرسو کے تیل کی مہک ہوتی ہے وہ بلکل آپ کے کھانے میں نہیں آئے گی بہت اچھا فلیور آئے گا پھر دیکھیں میں نے یہاں پہ میتھی دانہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو جو ہم اچھے سی کریکل ہونے دیں گے تیل میں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس فش کری میں اس کے بعد جو ہم نے فش کو فرائے کیا تھا یہ وہی اوئل امس میں ڈال رہی ہوں ایک پیاز میں نے یہاں پہ پیس کے رکھی ہے وہ ڈال دیئے ایک پیاز آپ لے لیں اس کو اچھے تریکہ سے پیس لیں وہ ڈال دیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کی بھنائی کر لیا اب میں اس کے لئے دوں گے آدھا چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ لسن ادھرک کا پیسٹ اور پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اچھے سے یہاں پہ بھون لیجئے اب اس کے بعد اس میں کچھ پاورڈر مصارے جائیں گے ایک چمچ میں ڈال دیا ہے اس میں لال میش کا پاورڈر آدھا چمچ اس میں ڈال لیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک تو آپ احتیاط سے ڈال لئے گا تو میں نے دیکھی آدھا چمچ سے بھی کم یہاں پہ نمک لیا ہے اور ایک چمچ میں ڈال لوں گے دھنیے کا پاورڈر اب اچھے طریقے سے تمام مصارے کو آپ یہاں پہ مکس کر لیں گے نمک تو آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو احتیاط سے ڈال لیے گا نمک پہلے ہی شروع میں آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے اب اس میں پانی ڈال دیجئے اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آپ پکنے کے لئے جو مصارے کا کچھا پنے وہ ختم ہو جائے اور جو بھی روغن ہے وہ اوپر ٹاپ پہ را جائے تو دیکھیں اس کو اب ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور بیچ بیچ میں اس کو میں نے چیک بھی کرتی رہی تھی تو یہ دیکھیں جو روغن ہے وہ اوپر آگیا یعنی کہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے سو گرم کے قریب میں نے یہاں پہ دہی لیے دہی اس میں ڈال دیں گے جب مسالہ بھون جائے گا اور اچھے طریقے سے یہاں پہ اس کو بھونیں گے دہی سے کلر بھی چینج ہو گیا اور ٹیسٹ میں بھی کافی اس میں اضافہ ہوگا اب آپ اس میں ڈال دیں گے پانی تو پانی بہت احتیاط سے ڈال لیے گا کیونکہ جو فش کری ہے وہ بہت زیادہ دیکھیں پتلی نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو ہمیں یہاں پہ لٹ پٹا رکھنا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں فش فرائے کر کے رکھی تھی وہ آپ اس کے اندر سارے ڈال دیں گے لیکن بہت زیادہ احتیاط سے ڈال لیے گا بہت زیادہ آہستہ سے ڈال لیے گا کیونکہ فش ٹوٹنے کا یہاں پہ خطرہ ہوتا ہے اور گیس کی فلیم آپ کے لوگ رہنی چاہیے ہائی نہیں ہونی چاہیے اب آپ اس کو دل سمٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے لو فلیم پہ فش تاکہ اندر سے کک ہو جائے اب دیکھیں میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا فش میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے پک چکی ہے اور یہاں پہ میش بھی نہیں ہوں یہ بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے اب آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ہرا دھنیا تو فش کی جو پیسی سے دیکھیں وہ بھی بلکل سلامت نہیں ٹوٹے نہیں ہیں اور گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی غزب کی بنی ہے اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک وانہی ریسیب کے ساتھ جب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ